زہریلا ناشتہ چائے رس کا ناشتہ ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی کا پسدیدہ ناشتہ خرار دیا جاتا ہے رس توس کو کہتے ہیں ایک تو یہ آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کم قیمت بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے صبح کام کاج پر جانے والے افراد ایک کپ چائے میں دو تین توس یعنی رس کو ڈکیاں دے کر کھا کر چلے جاتے ہیں اور ان کے پیش نظر یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ناشتے ایک جانب تو پیٹ بھر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پراتے کے مقابلے میں یہ کم چکنا اور زودہ حضم ہوتا ہے اس وجہ سے یہ صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا لیکن اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے آج ہم آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے رس یعنی توس کی تیاری کے بنیادی ازامیں ویسے تو میدہ چینی خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن مارکٹ میں موجود زیادہ تر رس میں اس ڈبل روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے یہی وجہ سے کہ اکثر دکانوں پر سے کمپنی والے باسی ڈبل روٹی خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں باسی ڈبل روٹی پر فیپوندی لگ جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مزیر ہوتی ہے اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام حضم کو خراب کرنے کے باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف خسم کے الرجی کا بھی باعث بن سکتی ہے مزیر سہت آئل کا استعمال رس یعنی توس کی تیاری میں جو آئل استعمال کیا جاتا ہے وہ گھی یا مرجرین کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کی درجہ حرارت پر جم جاتا ہے اور مستقل طور پر اس کا استعمال خون کی نالیوں میں جم کر دل کوئی دورے کی بھی باعث بن سکتی ہے مختلف بیکری والے رس یعنی توس کی لذت کو بڑھانے کیلئے اس میں بڑی مقدار میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے روزانہ اس کو کھانے سے جسم میں شگر لیول میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو زیوتیز کے خطرے کا شکار بھی کر سکتا ہے رس یعنی توس کی تیاری میں ریفائن میدے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے فائبر نکال دیے جاتے ہیں بغیر فائبر کی غذا کے استعمال سے ایک جانب تو خبز کی شکایت ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ سہت کے لئے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس طرح کے ناشتوں سے بچنا بہت ضروری ہے ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبح کا ناشتہ صحت مند کرنا ضروری ہے اور رات میں اس طرح کے لائٹ ناشتے کرنے بہتر ہیں لیکن ہماری عوام میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا الٹھا کرتے ہیں صبح بلکل چائے اور ایک توس پر گزار دیتے ہیں اور رات کو بھرپور کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں